تو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دو ہائی گروت کمپنیز کے بارے میں جن کا فیوچر پوٹینشل کافی شاندار نظر آتا ہے تو آج کے دن ان کے کوارٹر سری کے ریزلٹ آئے ہیں تو جو ان سے ایکسپیکٹڈ ہے جو گروت ان سے ایکسپیکٹڈ ہے کیا اس پر یہ کھرے اترے ہیں نہیں وہ ہم انلائز کریں گے ریزلٹ انلائز کریں گے آگے کی رڈ نیتی ٹیکنیکل چارٹ پر لیولز کیا کرنا ہے سارے چیزیں بات کریں گے بنے رہے ویڈیو کے ساتھ شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کہنا چاہوں گا دیکھیں ابھی جسٹ میں نے ایک اور ویڈیو پوسٹ کیا ہے جہاں پر ہم نے تین بڑی کمپنیز کے بارے میں بات کری ہے جن کے ریزلٹ آئے ہیں تو ان تینوں کو انلائز کیا ہے یہ ویڈیو نہیں دیکھا جا کے ضرور دیکھئے گا بہت انٹرسٹنگ ویڈیو یہاں پر یہ پوسٹ کیا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کریں گے پہلی کمپنی اس کا نام ہے انڈین اینرڈی ایکچینج جس سے ہم کافی اچھا کاسا گروت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آنے والے پھوشے میں تو یہ کمپنی مونوپولی بزنس ہے لیکن کیا یہاں پر نمبر پر یہ کھرا اترا ہے یا نہیں چلیے دیکھتے ہیں تو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں دوستو یہاں پر کمپنی نے نمبرز انناؤنس کر دیئے ہیں آج کے دن یہاں پر نمبر پوسٹ انفیکٹ کل کے دن یہاں پر نمبر پوسٹ ہوئے تھے لیکن میں آج یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پر electricity volume جو ہے یہاں پر کمپنی کا year on year basis پر گھٹا ہوا نظر آیا ہے جیسا تو 2.2% year on year decline ہے لیکن quarter on quarter 8.6% کا positive growth ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو total volume year on year گرا ہے quarter on quarter یہاں پر 4.8% اضافہ ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے revenue year on year گڑتا ہوا نظر آیا ہے quarter on quarter یہاں پر 3% positive ہے total operating profit EBITDA کی بات کریں یا پھر operating profit کی بات کریں تو again year on year basis پر آپ دیکھیں تو نمبر سے یہاں پر اتنے بہترین نمبر نظر نہیں آ رہے لیکن quarter on quarter ابھی stable نظر آ رہے ہیں profit کی بات کریں تو آپ دیکھیں year on year پھر سے یہاں پر گڑتا ہوا نظر آیا ہے quarter on quarter 8.4% تو یہاں پر ایک چیز صاف صاف نظر آ رہی ہے کہ again company نے یہاں پر degrowth دیکھائی ہے year on year company یہاں پر پھر سے ایک بار top line bottom line میں یہاں پر اضافہ نہیں کر پائی ہے لیکن quarter on quarter یہاں پر نمبرز ہم کو positive دیکھنے کو مل رہے ہیں volume میں بھی growth ہے اور یہاں پر pat and revenue میں بھی growth نظر آ رہی ہے technically بات کریں تو stock 60% تک یہاں پر correct ہو چکا ہے تو یہاں سے possibility ہے stock اور گیر سکتا ہے بہت اچھا support ہے اس کا 131 کا 131 کا یہ جو support ہے اگر یہاں پر breakdown ہوتا ہے تو یہ stock پھر آپ کو 110-115 کی range میں آتا ہوا دیکھنے کو مل سکتا ہے تو کیا ابھی buying کرنی ہے تو مجھے لگتا ہے اگر یہ stock گرتا ہے تو اور بڑیا buying کا موقع بنے گا اور میں کہہ سکتے کیوں کہ رہا ہوں دیکھیں دوستو بزنس کے میں بات کروں تو بزنس کافی amazing ہے energy exchange کا جو بزنس ہے وہ کافی ابھی under penetrated ہے انڈیا میں اس کی growth آنی definitely یہاں پر گیس exchange ان کا اس کی growth زبردستہ آ رہی ہے 500% سے زیادہ کی growth اس میں آ رہی ہے اب کی باری بھی quarter three میں اچھی growth آئی ہے ایک اور subsidiary انہوں نے launch کر دیا ICX international carbon exchange تو وہاں پر بھی ایک بڑا growth horizon نظر آتا ہے تو بزنس تو کافی اچھا ہے لیکن valuation یہاں پر سمجھ نہیں آ رہی ہے کس پرکار سے یہاں پر اس کو مل رہی ہے تو growth تو نہیں ہے year on year basis پہ تو numbers تو یہاں پر بہت اچھے نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے stock میں pressure ہے لیکن اگر آپ کا long term کا نظریہ ہے تو مجھے رگتا ہے IEX کو buy کیا جا سکتا ہے یہاں پر کوئی fundamental issues نظر نہیں آتے ابھی short term headwinds ہیں تو اس کی وجہ سے stock میں یہاں پر گر رہا ہے جس کے بارے ہم کئی بار بات کر چکے ہیں تو IEX کو ابھی wait and watch میں ڈال سکتے ہیں اور گرتا ہی ہے تو 110-115 کی range میں آئے گا تب آپ اور buy کر سکتے ہیں تو let's see منڈے کو کس پرکار کا یہاں پر movement دیکھنے کو ملتا ہے ہو سکتا ہے یہاں پر ہم کو تیجی دیکھنے کو ملے کیونکہ دیکھیں تیجی میں کیوں بول رہا ہوں کیونکہ ابھی آپ دیکھیں گے تو quarter on quarter یہاں پر stability نظر آ رہی جیسے میں نے ابھی آپ کو جس دکھایا پچھلے چار quarter سا آپ دیکھئے کہ ان کے sales میں لگاتار ہم کو downtrend دیکھنے کو مل رہا تھا لگاتار آپ دیکھئے گرتا ہوا جا رہا تھا revenue لیکن اب کی بار یہاں پر revenue increase ہوا ہے اس quarter میں and same goes with the pet آپ دیکھیں net profit میں لگاتار ہم کو گراوٹ دیکھنے کو مل رہی تھی لگاتار گراوٹ ہو رہی تھی لیکن ابھی اس quarter میں تھوڑی بہت ہم کو stability نظر آ رہی تو ہو سکتا ہے یہاں پر ایک base بنتا ہوا ہم کو نظر آئے quarter اچھا رہا ہے یہ والا year on year number اچھا نہیں لیکن quarterly stability نظر آ رہی ہے تو ایک base بنتا وہ نظر آ سکتا ہے stock گرتا ہے تو opportunity ہوگی buy کرنے کی for the long term اب next یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں سارے گاما کی جیہاں ایک اور شاندار music کا business ہے اور stock میں بھی کافی correction ہو چکی ہے یہ بھی debt free stock ہے number کی بات کریں تو دیکھیں revenue میں year on year basis پہ آپ دیکھئے 23% کی growth growth ہے quarterly growth یہاں پر negative ہے operating profit 15% year on year 11% quarter on quarter pad growth 20% year on year 40% quarter on quarter margins کی بات کریں تو margins یہاں پر year on year گرتے ورے نظر آئے ہیں لیکن sequentially یہاں پر margins improved ہوئے ہیں تو اگر ایک اور quarter آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 20% کی growth دیئے جو اس سے expected ہم کو ہمیشہ رہتا ہے لیکن یہاں پر دیکھنے کیونکہ ان کا یہی business جو ہے main business ہے جو الگ ہوگا ڈی مرج ہوگا اور یہی business میں سب سے ادھا growth آتی اور یہی business ان کا ایک main focus point ہے investors کے لئے تو اس میں دیکھیں quarter on quarter ماتر 3% کی growth year on year 16% کی growth تو یہاں پر 20% growth نہیں آئی ہے جو کہ setback ہو سکتا ہے سارے gama کے لئے اس پہ میری نظر ہمیشہ رہتی ہے میں اس کو سوچ رہا ہوں کہ نچلے اس طرح پر buy کروں اور میں نے اس کو buy بھی کیا تھا اور آپ کو بتائی بھی تھا کہ میں اس سے exit لے چکا تھا پہلے اس کے بعد stock میں اور گراوٹ ہوئی تھی exit میں کافی اوپر لیا تھا اس level سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ lower highs کی ہم پر پیٹن بنتا ہوا دیکھنے کو مل رہا ہے آپ دیکھیں یہ ہائی بنا تھا اس کے بعد یہ lower high بنا اور یہ اپنے major سپورٹ کی اسپاس stock ریٹ کر رہا تو یہاں سے مجھے لگ رہا ہے stock گیر گا کیونکہ یہ technical جو پیٹن ہے کہیں نہ بہت ہی نظر آ رہا آپ دیکھیں اتنا بڑا run up تھا اس stock میں اس کے بعد stock یہ پر correction phase میں ہے تو یہ نظر آ رہے حالا کی number بہت زیادہ خراب بھی نہیں لیکن میرا opinion نہیں کہ number بہت زیادہ اچھے نہیں ہے especially اگر music licensing والے business کی بات کروں تو یہ دوستو دو stocks جن کے آئے ہیں quarter three کے result کیا بائے بائے